سفیان نے بیان کیا ان سے سور نے ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پروائی کا خیال نہ ہو اے ہمارے رب صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھاون